ڈیئر ویورز اسلام علیکم ڈاکڈر محمد یوسف اپنی یوٹیوب جینل ہیلتھ گیر سننہ میں خوشمدید کہتا ہوں ویورز میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جلد اور سر کی خوشکی اور بالوں کا گھرنا ویورز جلد کی خوشکی بہت سے مسائل کا پشخیمہ بنتی ہے جس میں سر فیرس جو انہا ہماری ظہر خوبصورتی ہوتی ہے سردیوں میں جلد خوشک رہنا معمول کی بات ہوتی ہے لیکن اگر یہ خوشکی سردیوں کے علاوہ بھی پورا سال رہے تو یہ بیماری میں کاؤنٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے تشخیص ہونی چاہیے اور اس کی پھر ٹریٹمنٹ ریگوائیڈ ہوتی ہے ویورز جو افراد جلدی خوشکی کا شکار ہوتے ہیں وہ عموماً سر کی خوشکی کے بھی شکایت کرتے ہیں اور جن لوگوں کو سر کی خوشکی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی وہ ان کے بال گرنے بھی شروع ہو جاتے ہیں ویورز عام طور پہ یہ بیماری ہمیں اپنی حیجینی کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو صاف سترہ رکھیں ڈیلی بیس پہ ہم نہائیں اور اچھے سابند یوز کریں تو یہ بیماری کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے لیکن اگر ایون دن یہ آپ کا جان نہیں چوٹتی تو پھر اس کا بقاعدہ علاج ہونا چاہیے اور عام مشہدے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بیماری خواتین کے مقابلے میں مرد حضرات کو زیادہ لحق ہوتی ہے اور وہ بھی پھر مرحضرات کو جو آلموسٹ فیفٹین سکسٹین یور سے شروع ہوتی ہے اور چالیس سال تک اس کا یہ رہتی ہے چالیس کے بعد پھر یہ بیماری جو ہے نہ یہ کم ہونے شروع ہو جاتی ہے اور عام مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ اصابی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ اس بیماری میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں ویورز اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جلد کی خوشکی یا سر کی خوشکی بالوں کے گرنے کے وجوہات کیا ہوتی ہیں کیونکہ جب تک آپ کو اپنی بیماری کے روڈ کاز کا نہیں معلوم اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا جب بیماری کی وجہ معلوم ہو جائے کہ یہ بیماری ہے اور اس کی یہ وجہ ہے تو سب سے پہرے جو ٹریٹمنٹ ہے اس وجہ کو ختم کرنے کی کی جاتی ہے تو سر کے بال گرنا یا جلد کی خوشکی کے یہ وجوہات ہو سکتی ہیں بالوں سے مطالق صفائی سے طرح کیا خیال نہ رکھنا یعنی اگر آپ ڈیلی بیس پہ نہیں نہاتے کنگی نہیں کرتے شیمپو یا کوئی اچھا سابن یوز نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی آپ سر کے خوشکی اور بالوں کا گرنے کے آپ شکار ہوں گے اس کے علاوہ جو جرنلی آپ کا اگر ہیلتھ آپ کی ٹیک نہیں ہے یعنی عمومی صحت کی خرابی اگر ہے تو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے خون میں جو فاسد مادے ہیں یعنی جس کو ہم انگلیس میں ٹاکسن کہا جاتا ہے خون میں ٹاکسن زیادہ ہو جائے فاسد مازی زیادہ ہو جائیں تو پھر اس کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہو سکتی ہے جس طرح ایچنگ وغیرہ ہے وہ بھی اس کی وجہ سے شروع ہوتی ہے اور حازمی کے کرنی دیجیشن کا پرابلم ہو حازمی کا مسئلہ ہو کنسیپیشن وغیرہ ہو قبض ہو تو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو جنرلی جو جلدی امراض ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری آپ کو لگ سکتی ہے ایک جو ہر ویڈیو میں ہم کہتے ہیں آج کل جو ٹینشن اور دیپریشن ہے یہ ٹینشن دیپریشن ایک ایسے بیماری ہے جس سے کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے ٹینشن ڈیپریشن کی وجہ سے آپ کی ڈرائنیس بھی ہو سکتی ہے اس کین میں اور اس کے علاوہ آپ کے سر کے بال بھی گر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم فیشن کے طور پر بالوں کو بلیچ کرتے ہیں ڈھائی کرتے ہیں یہ ڈھائی کرنے سے بھی بال جو ہے نا وہ خراب ہوتے ہیں اور انٹ پر وہ بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور یون سکن خراب ہو جاتی ہے گرمی اور تیز دوب میں گومنے پہتنے سے بھی فرق پڑتا ہے اس کا اور اس کے علاوہ بالوں کو ہمیشہ خوشک رکھنا یہ ایک فیشن تھا اب تو میرا خیل میں اس میں کوئی قیمی آگئی ہے لیکن بالوں کے اوپر مناسب تیل لگانا اچھے کالیٹی کا تیل لگانا یعنی اولیو آئل یا سرسوں کا تیل یہ نارمل جو سیمپل آئل ہیں یہ بیسٹ ہیں یہ اگر آپ لگائیں گے تو خوشکی جوہنا وہ نہیں ہوگی اور آپ اس بیماری سی بھی بچے رہیں گے اس کے علاوہ غیر میاری شیمپو کا استعمال یہ اس کا ٹائم بہت زیادہ جو کیمیکلز والے شیمپوز ہم یوز کرتے ہیں یہ بھی اس بیماری کا باعث بنتی ہے ڈیئر ویورز اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اس بیماری بھی مبتلا ہوں تو آپ کی کیا سیمٹمز ہوں گے تو سر کی خوشکی اور جل کی خوشکی کے آپ جنرلی یہ سیمٹمز جوہنا آپ محسوس کریں گے ایک تو سر میں آپ کی شدید خارش رہے گی کبھی کبار یا سپیشلی جب گرمیوں کو محسوس میں آپ دوب میں پھریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے جلد میں جلن ہوگی اور سکل کا اگر مشاہدہ کیا جائے سر کا تو یہ سرخی مائل نظر آئے گا آپ کو سکل کے علاوہ باقی جو دیگر ازاں ہیں جیسے کان وغیرہ تو کانوں کے پیچھے بھی یہ آپ کو نظر آئیں گی اور چسٹ کے اوپر بھی آپ کو اس کی ڈرائنس جو ہے نا وہ آپ اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں آپ کو اس میں محسوس ہوگی اور گہری رنگت والے جلد والے جو افراد ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے نا متاثر حیث جو ہے نا وہ اس میں سفیدی نظر آئے گی آپ کو ڈیئر ویورز اب اگر کسی کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو اسی کیا کرنے چاہیے کونسی ٹریٹمنٹ لینی چاہیے تو ویورز ہمیشہ کی طرح جو دا بیس ٹریٹمنٹ ایور گرین ٹریٹمنٹ کپنگ طرح بھی کپنگ طرح بھی ایک ایسی ٹریٹمنٹ ہے بہت ہی افیکٹیولی کنٹرول کر سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں تو بیس ٹریٹمنٹ وہ ہے کہ آپ اس کے لئے کپنگ طرح بھی کر رہے ہیں اگر آپ کو کپنگ طرح بھی میسر نہیں ہے لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ کپنگ طرح بھی کریں اس کسی سپیشلس بندے سے کرائیں آپ کو ایسے بندی بھی ملیں گے کہ ایک وقت میں تین تین چار چار بندوں کی کپنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں شاید ہیجینی کے لئے نہیں معلوم اس لئے ہم وہاں سے کرا رہے ہوتے ہیں تو اگر کسی کو کپنگ طرح بھی میسر نہیں ہے تو ویورز پھر وہ ہومیوپیٹک ٹریٹمنٹ لیں ہومیوپیٹک ٹریٹمنٹ میں ویورز جو میڈیسن دی جاتی ہے وہ سیمٹمز کے حساب سے دی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ جو میڈیسن کسی دوسرے بندے کی خوشکی اور بال گرنی کے لئے بہت افیکٹیو تھی وہ آپ کے لئے نہ ہو اس لئے اس کے سیمٹمز کے مطابق یہ دوائیں یوز ہونی چاہیے تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہومیوپیٹک میڈیسن میں فسٹ یوہینہ وہ ارسینک الیبم ہے ارسینک الیبم کیسے مریضوں کو دی جانی چاہیے کمزور مریضوں کے بالوں میں خوشکی یعنی جو کمزور مریضوں ان کے بالوں میں خوشکی ہو اور ان کے ساتھ ساتھ سر پہ شدید نقابل برداشت قسم کے خارش بھی ساتھ ہو گئی تو اس کے لئے یہ دوائی جو ہے نا وہ بہترین ہو گئی اور ان کے ایک جو سیمٹمز ہو گئے کہ وہ رات کے وقت سر کے اوپر جلن اور خارش زیادہ شدید ہوتی ہے تو ایسے لیگوں کو آپ ارسینک الیبم دیں گے اور یہ لوگ ارسینک الیبم یوز کریں گے تو وہ اسینشل ریکاور ہوں گے اس کے بعد ہے برائی اونیا یہ خوشکے کی بہترین دوائی ہے اس مریض کے سر پر خوشکی کی وجہ سے خارش اور سفید رنگ کے چلکے جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئیں گے اور اگر یہ سفید رنگ کے چلکے ہوں خوشکے کے تو اس کے لئے پھر یہ بہترین دوائی ہو گی اور اس دوائی کے مریض کے سارے جسم پر خوشکی کا غلبہ ہوتا ہے اس کی صرف ایک پارٹنی ہوگا علم السارہ بڑی جو ہے نا وہ اس کی متاثر ہو گی اس کے بعد ہے سورائنم سردیوں کے موسم میں شدید خوشکی سکری جس سے گندی قسم کی بو آئے گی تو اس کے لئے پھر سورائنم جو ہے نا وہ بہترین دوائی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ میڈیسن ہے وہ ہمارا سینکولا ہے پورے سارے میں خوشکی سکری کا غلبہ ہو اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام جسم جہاں جہاں بال موجود ہیں جیسے آئی برو وغیرہ اس پہ خوشکی جو ہے نا وہ آپ کو اس پہ پائی جائے گی جب آپ دیکھیں گے اس طرح کی بریزوں کے لئے جو ہے نا وہ سینکولا ہے وہ بہترین دوائی ہے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ